حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ درگاں کا سندل اور شریف شہر بجاپور کے مشہور اولیاء کرامے سے ایک حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ درگاں کا سندل اور شریف ہر سال ماہ رمضان کی ساتھویں تاریخ کو بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اس سال بھی درگاں شریف کا سندل اور شریف بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا سندل شریف کی مبارک رسم کو درگاں کے سجادہ نشین کے ہاتھوں ادا کی گئی اور بڑی تعداد میں راج ریاست کرنا ٹکا اور دیش کے کئی حصوں سے آئے ظاہرین نے حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ کے زیارت کر کے اپنے دلوں کو اولیاء کرم کی محبت سے منور کیا حضرت اگرامی آج شہر بجاپور میں سرکار سیدنا حاشم پیر دستگیر کا تین سو اکیانو تری نائنٹی ون سالانہ ارس بڑی عقیدت محبت اور شان کے ساتھ منائی جا رہا ہے آپ دیکھتے ہوں گے ہزاروں کے تعداد میں سرکار حاشم پیر کے چاہنے والے ماننے والے ان کے مرید ہندوستان کے ہر ریاست سے ہر سٹیٹ سے آ جہاں پر تشریف لائے ہیں اور دیکھتے ہوں گے کہ ہندو اور مسلمان مل کر حاشم پیر کا پورس منا رہے ہیں خانکاوں کا درگاوں کا سجادہ نشینوں کا ہمیشہ سے یہ پیغام رہا ہے ہمیشہ سے یہ سندیش رہا ہے کہ وہ ہندو اور مسلمان کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اسی طرح درگا حضرت حاشم پیر دستگیر بھی ہمیشہ ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے آج میرے ساتھ خاجہ امین الدینالا درگا کے سجادہ نشین بھی پورس شریف میں شریک ہوئے ہیں آئے ہوئے تمام ظاہرین جو ہندو ہیں جو مسلمان ہیں جو ہر مذہب کے ماننے والے ہیں میں تمام کا ہماری درگا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ سرکار حاشم پیر کے وسیلے ان کے صدقے ہمارے ملک میں امن اور شانتی پیدا کرے اور ہندو اور مسلمانوں میں ایک محبت ایک بھائی چارہ پیدا کرے اور خاص کر رمضان کا مہنہ ہے روزداروں سے یہی کہوں گا جو بھی روزہ رہتے ہیں یہی دعا کیجئے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں اور خاص کر مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہوں اس موقع پر میں تمام آئے ہوئے ظاہرین کا ہماری درگا میں خیر مقدم کرتا ہوں میں ڈاکٹر سید برتوزہ حسینی حاشم ایریڈیٹری سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت حاشم پیر دستگیر بیجا پور السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی